یہ جو کافر ہیں عیسائی ہیں ان کی سازشوں کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے تب سے دوسری صدی اللہ علیہ ابھی تک یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کفر کا مقابلہ کریں گے جیسے مقابلہ کر سکتے جیتیں گے اسلام انشاءاللہ یہ اللہ کا امتحان ہے ہم اپنی دیکھیں اسلام جب قربانی مانگتا ہے جان دینی پڑے گی ایسے نہیں ہم انشاءاللہ اپنا خون دیں گے اگر ہم یہ بم باندھ کر بھی جانا پڑے ہم جائیں گے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے ان کا مرنا تو بیکار ہے جہنم میں جائیں گے اگر ہم مریں گے تو شہادت ہے اسرائیل مرد آباد مرد آباد لانت ہے ان پر انشاءاللہ مملہ کریں گے تمام پاکستان ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بلکہ پورے جتنے مسلم ممالک ہیں سب کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں یہودوں نصار کا خاتمہ کرنا چاہیے اس کو مٹا دو اسرائیل کو تو اس کو ہسی سے ہی مٹا دو اس کا نام ہی مٹا دو بھائی سے کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی ہلو نمسکار اور جہن دوستو میرا نام ہے نلیش کودر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر بھارت حماس نے اسرائیل پر ساتھ اکٹوبر صبح چھے وجے حملہ کیا تھا جب زیادہ تر اسرائیلی سکون سے اپنے گھروں میں سو رہے تھے اسرائیل کے ڈیفنس مینسٹر نے حملے کے بات کہا تھا کہ حماس نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اس کے لئے حماس کو ہیوی پرائی چکانی پڑے گی خود اسرائیل کے پیم بنجامین نیت نیہو نے ویڈیو میسج میں کہا تھا کہ پیپل آپ اسرائیل وی آر ایڈ دو وار تو بھلے ہی حماس نے اسرائیل پر پہلا حملہ کیا ہو لیکن اب اسرائیل ٹھان چکا ہے حماس فلسطین کے ساتھ اسرائیل آر پار کی لڑائی لڑے گا جب کسی دیش کا پردان منتری خود حملے کی ویناشکاری ویڈیو اپنے ٹوٹر ہینڈل پر شیئر کرتا ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اسرائیل کے لئے بات کتنی سیریس ہو چکی ہے وہی پاکستان اس وار میں حماس کے ساتھ کھڑا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور سارے مسلمانوں کو مل کر اسرائیل کا دنیا سے نامو نشان مٹا دینا چاہیے تو چلی دوستو دیکھتے ہیں پہلے یہ ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر یار اب بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جو کہ ابھی واقعہ چل رہا حماس اور اسرائیل کے درمیان کیا کہنا چاہیں گے کہ مدارس کا سروڈن کس کے حق مگڑا دیکھیں اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یہ جو صحیحونیت جسے اسرائیل کہتے ہیں یہ تو یہ جو کافر ہیں عیسائی ہیں ان کی سازشوں کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے تب سے دوسری صدی شاہللی ابھی تک یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے جتنے ممالک ان کے ساتھ ہے غزوِ بدن میں بحضور علیہ السلام اسلام کے ساتھ زیادہ طاقت نہیں تھی کفر ہزار میں تھے انہوں نے تین سو تیرہ تھے تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے مسلمانوں کے میری اپیل ہے کہ چاہیے وہ جس ورکات چھوڑو متحد ہو جاؤنا ان کے حوصلے بھی بلند ہیں ان کے اگر جذبات بھی بلند ہیں ان کے پاس علم کی دین کی پوری سمجھ بھی تھی نہ ہمارے پاس ابھی جو حالات چل رہے ہیں آپ کو لگتا کہ دین کی سمجھ اکل اور شعور وہ والی چیزیں ہیں یہ بالکل ماشاءاللہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ کلمہ گو ہے جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر زمین پر جب تک ایک کلمہ صرف کلمہ پڑھنے والا اس کے مسلمان نام کا ہوگا تو تب تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دنیا کو باقی رکھوں گا کہ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا پوری اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اللہ کے پاس اللہ کے لئے ہماری قیمت ہے لیکن ہماری قیمت دنیا کے لئے کچھ بھی نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا کونٹوپریشن کیا ابھی تک اپنے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور پوری دنیا کو بچانے کے لئے آج اگر 57 اسلامی کنٹریز ہیں اور 57 اتنے بیک ورڈ پہ جا چکے ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا آپ دیکھیں اسرائیل چھوٹا سے ایک نکتے برابر ملک ہے اور وہ ایک نکتے برابر ملک پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ابھی پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے کیوں کھڑی ہے جی دنیا جو اس ٹائم کفر زیادہ ہے اسلام ہر دور میں کم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں انشاءاللہ بس ہم یہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ ان کفر کو مقابلہ کریں گے جیسے مقابلہ کر سکتے جیتیں گے اسرائیل انشاءاللہ یہ اللہ کا ہم پہ امتحان ہے ہم اپنی دیکھیں اسلام جب قربانی مانگتا ہے جان دینی پڑے گی ایسے نہیں ہم انشاءاللہ اپنا خون دیں گے اگر ہم یہ بم باندھ کر بھی جانا پڑے ہم جائیں گے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یعنی شورکٹ بات یہ کہ وہ زیادہ ہم کام میں دیکھیں اگر ہم اپنی مسلمان پیشتی تاریخ پڑے جن کے اولاد سے ہم ہیں اب افغانستان کو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے وہ بے سہارا تھے لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں آرہا کس طرح کفر کو شکست دیا اس طرح انشاءاللہ ہمارے پیشے احمد شاہ عبدالی صاحب رحمت اللہ علیہ افغانستان سے آئے تھے پچاس آزار فوج لے کر آئے تھے اور یہاں پر یہی انڈیا والے ہندو مرہٹے چھ لاکھوں شکست دیتے پانچ لاکھوں میدان میں قتل کیا تھا آج بھی الحمدللہ مسلمان نماز دی پر جونی عمال ایک الک چیزار انسان لیکن ایمان تو ہے نا دل میں لایلی اللہ محمد رسول اللہ ایمان تو ہے انشاءاللہ اس ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے ہم مملہ کریں گے ہم نشاور ہوتے تو شہادت اس اگر نہیں تو غازی اس کیونکہ ان کا مرنا تو بیکار ہے جہنم میں جائیں گے اگر ہم مریں گے تو شہادت ہے حضور نے کہا کہ حضور علیہ السلام وہ اس تھی ہے کہ جب وفات ہوئے حضور نے کہا میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں شہید شہادت چاہتا ہوں کہ ایک نبی نے آخری نبی نے شہادت کی خواہش کی ہم کیوں نہ کریں اسرائیل مرداباد مرداباد لانت ہے انشاءاللہ مملہ کریں گے تمام پاکستان اور انشاءاللہ ابھی جو وقت ہے بہت سیریس وقت ہے ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستانی جو کہ ملک پاکستان مسلمانوں کے خون سے بنا ہے اور ہمارا آپ نظریہ کر جانتے ہیں ہم اپنا جو بھی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے ارے اللہ تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم دنیا گھر میں بھیک مانگتے ابھی نئی فیر رہے ہوتے بات تصویئے ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بلکہ پورے جتنے مسلم ممالک ہیں سب کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مسلم ممالک ہیں ہمیں یہودوں نصار کا خاتمہ کرنا چاہیے ہاں جی دنیا سے مٹا دو اس کو مٹا دو اسرائیل کو تو اس کو ہسی سے مٹا دو اس کا نام ہی مٹا دو سر اس کی کیا وجہ تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس طرح سے پاکستانی مدرسے میں پڑنے والے بول رہے ہیں کہ کافیروں کو ختم کر دو اسرائیل کا نام و نشان مٹا دو جو اسرائیل چاروں طرف سے مسلم دیشوں سے گھیرا ہوا ہے اتنے سال تو تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے الٹا اسرائیل ہی سمائے سمائے پر اپنے دشمنوں کو پیلتا رہتا ہے اور اس بار بھی پیل رہا ہے خود اسرائیل کے پیم بینجامین نیت نیہو نے گازہ حملے کی وناشکاری ویڈیو اپنے ٹوٹر ہینڈل پر شیئر کی ہے ایک طرف اسرائیل ایک سوپر پاور لیکن ڈیموکریٹک طریقے سے چلنے والا دیش ہے اور دوسری طرف حماس ایک ڈیزیگنیٹیڈ اتنگوادی اورگنائزیشن ہے ان کے لیے یودھو کے کوئی نیم نہیں ہے حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے اسرائیل کو گھائل ضرور کر دیا تھا لیکن اب اسرائیل ایک گھائل شیئر کی طرح ہے اور اسرائیل کے پیم نے اسے یودھو گوشت کر دیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل نے جو گازہ میں حملہ کیا ہے اس میں اتنگوادیوں کی لاشیں بیچھا دی گئی ہے اور ادھر یہ پاکستانی جاہل بول رہا ہے کہ اسرائیل کا اس دنیا سے نام و نشان مٹا دینا چاہیے اسرائیل کو روکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اسرائیل تم پاکستانیوں اور تمہارے آکھاؤں کے بہت آگے کی چیز ہے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان ہماس فلسطین کے ساتھ ہے یا نہیں اتنی تو پاکستان کی خود کی حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم کسی جگہ پر اپنی موجودگی درج کر سکو اور بات کرتے ہیں کافیروں کو مٹانے کی اور اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی بول رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے شریر پر بم باندھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے جائیں گے جو اس نے بچپن سے مدرسے میں پڑا ہے وہی اس کے زبان پر آ گیا دوسرے دیش آپ نے یہاں ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹس پیدا کرتے ہیں اور پاکستان آپ نے یہاں پر اتنگوا دی اور پھر ایسی حرکتیں کرنے کے بعد آٹا روٹی کے لیے روتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے وہ نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مسٹر بھارت کو ابھی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت